موسیقی خیر آخرت بھی آئے گی ایک دن یہ جو تین تین طلاقیں دے کے ایک کروا کے لے آتے ہونا اہل حدیث علماء سے یہ سب لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن یہ بتا دوں کسی اہل حدیث علم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے تین طلاقوں کے بعد بیوی حرام کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں سو فیصد غلط ہے کسی کے سمجھ میں نہ ہے میرے پاس بٹھا دو میں نے ایک اہل حدیث علم کو یہ اپنے طلاق کے مسائل پر ایک کلپ ریکارڈ کروا کے بھیجا میں نے کہا حضرت اس کا جواب دیں کہنے لگے یار یہ چودہ سو سال سے اختلافی مسئلہ چلا رہا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جو جس رائے پر عمل کر رہے اگر ایسا نہیں ہے چودہ سو سال سے اختلافی نہیں ہے صحابہ تابعین میں اجماعی مسئلہ تھا بعد میں چند لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے تو اہل حدیث علمہ کے احترام کے باوجود میں نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہیں یا گمرہ ہیں میں یہ دعوے نہیں کرتا ان کے احترام کے باوجود طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث علم سے فتوہ لینا جائز نہیں ہے کوئی اہل حدیث مسئلہ پر بھی عمل کر رہا ہے تو بھی تین طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے وہ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے یہ بہت زیادہ یورپ میں امریکہ میں بہت پھیل گیا یہ مسئلہ کوئی دلیل نہیں ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک تفرد ہے ساتمی صدی حجری میں وہ بڑے عالم تھے بزرگ تھے غلطی ہو گئی اس غلطی کو پوری امت میں تھوپا جا رہا ہے غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر زاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ مفتی نہیں ہے ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا وہ اپنی فیلڈ کے امام ہے ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو مسائل کام یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا نہیں ہے لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے وہ جو بھائیہ کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتوہ ہے کہ مکروح ہے ایک کچھ مجبوری میں کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہے ایسا بھی نہیں ہے قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے دو ٹوک لفظوں میں فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ جو اس راستے کے علاوہ یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجابوز کرنے والے ہیں راہ مسئلہ کے فلاں کا فتوہ بھی ہے فلاں صحابی کا دوے کو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں شاز اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متا کا جواز بھی ثابت ہے اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں تو فتوہ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتناء سمجھتے ہیں کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا بلکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا أَذَالِك اور قرآن نے یہ نہیں کہا فَمَنِبْتَغَا وَرَا أَهُ کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے یہ نہیں کہا ذالک اس میں اشارہ دس جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا یہ ہاتھ سے اشارہ کے وقت بولا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں گوئی اب بی بی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی تو یہ فتوہ اللہ دے چکا ہے قرآن میں اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں حس سے تجاوز کرنے والے ہیں اس میں ہینڈ پریکچس بھی داخل ہے اور میں پھر بتا دوں میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے مسائل ڈاکٹر زاکر نائک کی فیلڈ نہیں ہے بہت لوگ طلاقیں دے کے بیویوں کو رکھا ہوا ہے اور جب ان سے کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے ہم نے خود سنائے قرآن و سنت اس بارے میں دو اور دو چار کی طرح واضح ہیں صحابہ کے فتاوہ ہیں کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ کوئی تین طلاقیں دے کر آیا انہوں نے کہا کہ اکھٹی دی ہیں تو ایک ہو گئی ہیں زبان پہلے سوچ سمجھ کے استعمال کرو غصے پہ کنٹرول کرو اور اگر زبان سے یہ فائر ہو گیا ہے تو اب بیویاں حلال فتوے لے لے کہ حلال نہیں کراتے پھر ہو اور خاندان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کسی نے تین طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے اس کو بائیکارٹ کریں کہ لئے یہ تمہاری لئے نامہرم عورت ہے تم کس بیس پیس کو رکھ رہے ہو کیونکہ خدا کا غزب پھر سب پر آتا ہے کھلے عام ایک معاشرے میں جرم ہو رہے اور آپ اس میں جناب اس میں کمپرومائز کر لیں یہ غلط ہے آپ بائیکارٹ کریں جہاں ہمیں اللہ کے لئے محبت کرنے کا حکم ہے وہاں اللہ کے لئے بغض کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے اللہ سے محبت جب ہی کامل ہوتی ہے جب محبوب کے لئے محبت بھی رکھی جائے اور محبوب کے لئے نفرت بھی کی جائے ایک کام نہیں ہوتا کہ صرف محبت تو محبوب کے لئے ہو رہی ہے لیکن محبوب کے لئے نفرت کرنے کا بھی حکم ہے تو اس طرح تو یہ معاشرہ ہمارا آہستہ آہستہ بالکل لبرل ہو جائے گا کیونکہ اہل حدیث کے تو اتنے اقوال ملتے ہیں آپ کو وہ تو کہتے ہیں ان میں کہتے ہیں بعض اہل حدیث کہتے ہیں تین طلاقیں اکھٹی تین ہوتی ہیں بعض کہتے ہیں اکھٹی تین ایک بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے ہمبستری کر لی بی بی سے طہر میں تو ایک بھی نہیں ہوگی بعض کہتے ہیں دوسری توسرے طہر میں ہوگی بشرتے کے پہلی سے رجوع کیا ہو اتنے سارے اقوال ہیں اور کسی پر بھی کوئی قرآن اور سنت میں مضبوط دلیل نہیں ہے اس لئے چاروں اماموں کا فقہ مذہب ہے حنفی مالکی شعفی حنبلی چاروں اماموں کا متفق انہلہ قول ہے محدثین کا یہ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ تین اکھٹی تین ہی ہوتی ہیں محدثین کا بھی یہ مذہب ہے صحابہ کا بھی یہ تابعین کا بھی یہ کہاں سے آپ نے یہ مسئلہ نکال لیا تو اللہ کی حدود سے دیکھو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا دنیا میں تو لوگ توائف خانے بھی جا رہے ہیں صبح شام زینہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا دے آف ججمنٹ جو ہے نا وہ قیامت ہے بار بار اللہ بار بار کہتا ہے انما نؤخرہم لیو من تشخصو فیہ الابسار ہم سزا اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے سزا کا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی خدا کے غزب کو دعوت مت دو پہلے لوگوں میں بڑی غیرت ہوتی تھی اب اپنے ذاتی معاملات میں تو بڑی غیرت ہے کوئی آپ کے لاکھ روپے وہاں سلح رحمی یاد نہیں آتی کہ رشتداری جوڑنی ہے لاکھ لاکھ روپے پہ لوگ مو بنا کے بیڑے جاتے ہیں جہاں شریعت کا مسئلہ آئے گا میں لوگوں کو کہتا ہوں تین طلاقیں دے کے آپ کے بیٹے نے رکھا ہے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالو کہتے ہیں نہیں میرا خون ہے میرا جگر ہے میں کہتا ہوں آپ کے بھائی نے تین طلاقیں دے کے بی بی کو رکھا ہے بائیکارٹ کرو بھائی کا کہہ رہے نہیں میرا جگر ہے میرا خون ہے یہ جگر یہ خون قیامت کے دن کام نہیں آئے گا اس سے تو کلچر خراب ہو رہا ہے آپ جو اسلامی ایک تعلیمات صدیوں سے چلی آرہی ہے ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے موسیقی